اسلام علیکم ویلکم ٹو ہٹ پاکستان یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی نئی آنے والی موویز کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی مووی نئی آ رہی ہے اور کب ریلیز ہو رہی ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی کون کون سی نئی موویز آ رہی ہیں ناظرین اگر نمبر ایک پہ آنے والی مووی کی بات کی جائے تو نمبر ایک پہ آتی ہے تھوڑی لائف تھوڑی زندگی اس مووی کو ڈائریکٹ کیا ہے خرشید رزوی نے اگر اس مووی کے لکھاری کی بات کی جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مووی کو لکھا بھی خرشید رزوی نے ہے ناظرین اس مووی کی کاسٹ میں جو اداکار کام کر رہے ہیں ان کے اندر شامل ہیں کشا صدیق محمد شاہ آمنہ راہی انائت خان اور شبانہ ناظرین اگر اس مووی کی ریلیزنگ ڈیٹ کی بات کی جائے تو یہ مووی 11 مارچ 2022 کو ریلیز کر دی جائے گی جی ہاں ناظرین آپ اس مووی کو 11 مارچ 2022 کو پاکستان کے سنما گروں میں دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر آنے والی مووی کی بات کی جائے تو دوسرے نمبر پر جو مووی آتی ہے اس کا نام ہے گول گپو اس مووی کو ڈائریکٹ کیا ہے زبیر شوکت نے اور اگر اس مووی کی لکھارے کی بات کی جائے تو اس مووی کو لکھا بھی زبیر شوکت نے ہے اگر اس مووی کی کاسٹ کی بات کی جائے تو اس مووی کی کاسٹ میں شامل ہیں ناظرین اگر اس مووی کی ریلیزنگ ڈیٹ کے بات کی جائے تو اس مووی کو 18 مارچ 2022 کو ریلیز کر دیا جائے گا آپ 18 مارچ 2022 کو اس مووی کو پاکستان کے سنما گروہ میں دیکھ سکتے ہیں تیسرے نمبر پر آنے والی مووی کی بات کی جائے تو تیسرے نمبر پر جو مووی آتی ہے اس کا نام ہے زندگی تماشا اگر اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کی جائے تو اس مووی کو ڈائریکٹ کیا ہے سرمت خوستنے اور اس مووی کو لکھا بھی سرمت خوستنے ہیں اس مووی کی کاسٹ میں جو اداکار کام کر رہے ہیں ان کے اندر شامل ہیں ناظرین یہ مووی کی ریلیزنگ ڈیٹ کی بات کی جائے تو یہ مووی بھی 18 مارچ 2022 کو پاکستان کے سنما گروہ میں دیکھنے کو ملے گی اس مووی کی ڈیٹ بھی کنفرم ہے یہ مووی آپ کو پاکستان کے سنما گروہ میں 18 مارچ 2022 کو دیکھنے کو ملے گی ناظرین چوتھے نمبر پر جو مووی آتی ہے اس کا نام ہے ریکارڈ اس مووی کو ڈائریکٹ کیا ہے کاشف خان نے اگر اس مووی کی کاسٹ کی بات کی جائے تو اس مووی کی کاسٹ میں جو اداکار کام کر رہے ہیں انہیت خان اور فیصل اکتر ناظرین اس مووی کی ریلیزنگ ڈیٹ ابھی کنفرم نہیں ہوئی ہے ویسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ مووی جولائے کے اندر ریلیز کرتی جائے گی ناظرین پانچویں نمبر پر جو مووی آتی ہے اس کا نام ہے شارٹ کٹ اس مووی کو ڈائریکٹ کیا ہے ابو علیہ نے ابو علیہ کی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے موویز آ رہی ہیں یہ ایک کامیڈی مووی ہے اور اس مووی کے اندر بہت سے کامیڈی سین آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر اس مووی کی کاسٹ کے بات کی جائے تو اس مووی کی کاسٹ میں جو اداکار کام کر رہے ہیں ان میں شامل ہیں ناظرین اس مووی کی بھی ابھی ڈیٹ کنفرم نہیں ہوئی ہے جیسے ہی کنفرم ہوگی ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کر دیں گے چھٹے نمبر پر جو مووی آتی ہے اس کا نام ہے لفنگے لفنگے مووی کو ڈائریکٹ کیا ہے عبدالخالق خان نے اور اس مووی کی کاسٹ میں جو اداکار کام کر رہے ہیں ان کے اندر شامل ہیں ناظرین اگر اس مووی کی ریلیزنگ ڈیٹ کی بات کی جائے تو اس مووی کی ریلیزنگ ڈیٹ ابھی کنفرم نہیں ہوئی ہے جیسے ہی کنفرم ہوگی ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کر دیں گے جی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ کومنٹ کیجئے گا اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو لاز بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اس چینل پر ہم آپ کو دیتے ہیں پاکستانی ڈراماز اور موویز کی مکمل انفرمیشن اس چینل پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی نئی پاکستانی مووی آ رہی ہے اور کون سا نیا پاکستانی ڈراما آ رہا ہے پاکستان کی کون سی اچھی موویز ہیں اور کون سی ایسی موویز ہیں جن کو دیکھ کے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اگر آپ پاکستانی ڈراماز اور موویز کی مکمل انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں اور ہمارے چینل کا حصہ بنیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئی ٹاپک کے ساتھ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیار رکھیے گا اللہ حافظ